نوشکار آدھاب سسریکال میں ساحل کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خاص خبریں رردی بھڑڈا آج ہمارے دیش کے سب سے بہتری نبی نیتاؤں میں سے ایک ہے ہم نے ہمیشہ انہیں الگ الگ بھومیکاؤں میں دیکھا ہے اس لیے یہ تھوڑا آج چرہ چکت کر دینے والا تھا جب کسی کو پتا چلا کہ وہ آگامی فلم لب آج کل کے راج کی بھومیکہ نبھا رہے ہیں لب آج کل دو الگ الگ شمی شیطروں میں ستابت پریم کی کہانی ہے ایک انیس سو نبی اور ایک اب کی نردیب نے بتایا کہ فلم میں راج کا کردان نبھایا گیا ہے جو دیپورک کے جوئی سے ملتا ہے کہانی کے انت میں میں سارا علی خان کو آنسووں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وکی کوشل اور بھومی پینڈنے کر فلم بھوت پارٹ ون تہ ہانٹر شپ کو لے کر کافی بج بنا ہوا ہے فلم کا پہلا سانگ ریلیز ہو گیا ہے یہ ایک رومنٹک سانگ ہے جس میں پیار درد کی رولر کوسٹر رائٹ دیکھنے کو ملتی ہے بتا دے گی گانے کو اکھل سجدیوہ منشیل گجرال نے گایا ہے اکھل سجدیوہ نے ہی اس کے لیرکس لکھے ہیں میوزک بھی اکھل سجدیوہ کا ہی ہے گانے میں وکی کوشل اور بھومی پینڈ کر کا رومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کیسے دونوں اپنی ایک فیملی شروع کرتے ہیں اور اسے پیار رومانس کا تڑکہ لگاتے ہیں گانے میں دونوں کی ایک بیٹی بھی دکھائی گئی ہے رومانس سے بھرپور گانا ختم ہوتے ہوتے ایک درد دے جاتا ہے گانے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے وکی کوشل اپنی پتنی اور بچی کو کھو دینے کے بعد پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا لیتے ہیں سانگ کافی ایموشنل کر دینے والا ہے وکی اور بھومی کی کیمسٹری کافی شاندار ہے شوشل میڈیا پر بھی گانے کو کافی پسند کیا جا رہا ہے ابھیشک بچن نے خود اسے اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے پوشٹر جاری ہونے کے بعد جونئر بچن کے فینس الگ الگ طرح کے پرتکریاں دے رہے ہیں کوئی انہیں فلم گروہ کے کردار کی اپکشہ کر رہا ہے تو کوئی ان کی پرتبہ کی پرشنشہ کر رہا ہے مگر موچ کے چلتے ابھیشک کو مطاب سے الگ بھی کیا جا رہا ہے پوشٹر میں جونئر بچن سپنوں کے وکرتہ کی طور پر دکھائی دے رہے ہیں فلم 1992 میں بھارت کے سب سے بڑے شیئر بازار کے گھوٹالے سے پربھاوت ہے پوشٹر میں جونئر بچن گری سوٹ اور براؤن شیڈ کی آتم وشواشی نظر آ رہے ہیں The Big Bull کو کوکی گولاٹک نے ڈائریکٹ کیا ہے فلم میں لیڈ ہیروین ایلیانا ڈکروز کے علاوہ رامپال سمید وطس اور لیکھا ترپارٹھی نے بھومی کا نبھائی ہے ویلنٹائن ڈے یعنی پیار کے اظہار کا دن اس دن کو لوگ اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لئے چنتے ہیں ابھی ویلنٹائن ڈے ویک بھی چل رہا ہے تو ایسے میں بولیورڈ سٹار کیوں پیچھے رہیں گے بولیورڈ سٹار بھی لگے ہیں اس دن کو خاص بنانے میں اپنے پیار کا اظہار کرنے میں حالی میں ابھی نیتہ راجکمار راؤ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ابھی نیتہ راجکمار راؤ نے اپنی گل فرنڈ پتر لکھا کے لئے ویلنٹائن ڈے بہت خاص بنا دیا ہے اس خاص موقعے پر راجکمار نے پتر لکھا کو ایک پتر لکھ کر اپنے پیار کا اظہار کیا ہے راجکمار کا یہ طریقہ ان کے فینس کو بہت پسند آ رہا ہے راجکمار کا یہ پتر شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اس پتر کے ذریعے راجکمار نے پتر لکھا کو بتایا کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں شاہد اپنی بلوک بوسٹر فلم کبیر سنگھ کے بعد مانا جاتا ہے کہ شاہد اگلی فلم میں ایک دیش بھکت کے ہیرو میں نظر آئیں گے ایک سوٹ نے بتایا کہ کبیر سنگھ عبینیتا ہمیشہ ایکشن سے بھرپور فلموں کا حصہ بننا چاہتے تھے فلم میں ان کی بھومکا کے لئے انہیں بلک کرنے کی عوشکتہ ہے اس کے لئے کیمرہ سٹ ہونے سے پہلے کچھ مہینوں کے لئے عبینیتا اپنی تیاریوں پر کام کریں گے شوٹ کو دوزار بیس کے دوسرے ہاف میں شوٹ کیا جائے گا شاہد کی آخری ایکشن آؤٹ دوزار تیرہ کی فلم آر راج کمار تھی انہیں کتھت طور پر ایک اور ایکشن فلم میں پیشکرش کی گئی تھی جن میں انہیں بائیکر کے روپ میں دیکھا گیا تھا حالانکہ اب تک شاہد کا اس پر کوئی بیان نہیں آیا ہے یہ دی بولی وڈ جگت کی اہم پانچ کبریں ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں ہندی رش ہمارے چینل کو لائک کیجئے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں